ہمیں اہلِ بیتی اتھار والے ہیں اس لئے صدیقہ عبر کو پہلا خلیفہ مالتے ہیں یہ سمجھ لو آپ اچھی طرح تو سرکار دو عالم صاحب نے وہ چادر میں لیا تو سرکار کی چادر کی شان کیا ہے ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ وآلہ وآلہ ایک مرتبہ سرکار کی چادر روڑ لیے سرکار کی چادر رو تو ان کو کیا نظر آرامہ مالو بارش ہو رہی بارشی بارش ہو رہی اسی وقت اور ہمارے آپ کے آقا علمِ غیب والے آقا یہ ماننا عقیدہ سرکار علمِ غیب رکھتے ہیں اتنا علمِ غیب رکھتے ہیں سرکار یہاں بیٹھ کے جلسہ سٹ رہے ہیں سرکار مدینے میں رہے کہ ہم کو دیکھ رہے ہیں یہ عقیدہ رکھنا یہ پکڑے نہیں رکھتے عقیدہ سمجھ رہے ہیں یہ نہیں رکھتے ان سے دور رہنا میں آپ کو بتاؤں گا آخر میں ان سے دور رہنے کی حدیث بھی ہے آپ لوگوں کو نئے معلوم ہونے کی وجہ سے آپ بتے سب سے ملکے رہنا کلیمے کی بنیاد پر ایک ہے میں بلکہ کلیمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے محبت ہے رسول محبت ہے حسین کی بنیاد پر ایک ہوتے اگر شربت بناتا تو ایک ہوتے یا خوز کہتا تو ایک ہوتے نہیں بات لوگاں تو ڈھکلے بھی ہیں ادھر ان سے بھی ملتے ہیں ادھر اپنے سب ادھر آکے ارس کا کھانا کھاتے ادھر جا کے ان کی چاہ کی پیالی بھیتے ہیں ایسا ڈھکلوں کے ساتھ بھی نہیں رہنا ان کی تاریف نہیں کرنا تاریف بننا حسین کی یا تو یزید ہی ہو جاؤ یا حسین ہی ہو جاؤ یہ ڈھکلے بنے نگو کرو اللہ منافقین کو تو دوزک کے آخری گھڑے میں ڈالے گا قرآن پڑھ ڈی جاؤ تو حضرت عائشہ نے چادر اوڑ لی جب چادر اوڑ لی تو آپ کو ایسا نظر آرہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کہ جیسے بارش ہو رہی ہے سرکار دوالہ اسی وقت حجر مبارکہ میں داخل ہوئے سرکار تو سرکار کو حضرت عائشہ ٹٹول رہی جیسے میں پاک ہو کہہ رہے ہیں یاس اللہ اتنی بارش میں آ رہے ہیں آپ بھیجے نہیں آپ کے جس میں اثر پہ ایک خطرہ بھی پانی کا نہیں ہے سرکار مسکرہ دیئے سرکار نے کہا عائشہ کیا اوڑی ہو تم نے تم نے میری چادر اوڑ لی ہے اس لیے وہ یہ عام بارش رہی ہے یہ نور کی بارش ہے انوار دیکھ رہی ہے تم رہبتوں کی بارش دیکھ رہی ہو یہ نور کی بارش ہو رہی ہے وہ نظر آ رہا حقیقت میں بارش نہیں ہو رہی ہے یہ نور کی بارش ہو رہی ہے اس لیے تم سمجھ رہے ہیں کہ بھی بھیج کے آیا ہے میری چادر تم نے اوڑ لی ہے تو تم کو سارا نور نظر آ رہا ہے نور کی بارش نظر آ رہی ہے اس چادر میں مولا علی ہے اس چادر میں حضرت فاطمہ ہے اس چادر میں امام حسن ہے اس چادر میں امام حسن ہے اس لیے عزت احمد علیہ خواہ فاضل برمی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا سنے نا یہ بات تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا یہ ساری اہل بیعت نور ہے حضرت فاطمہ نور حضرت علی نور امام حسن نور امام حسین نور اس لیے ہم ان کا کہتے ہیں رسول پاک اس لیے کہتے ہیں علی پاک اب یہ بدخلہ کیا بولتا ہے معلوم رسول کو پاک نہیں اللہ پاک کہتے ہیں اللہ پاک بھی ہے پاک کر بھی دیا ہے اس لیے جب چادر میں سرکار نے اڑا دیا تو یہی آیت پڑی اے اللہ یہ میری اہل بیعت ہے جس کو تُو پاک کر رہا ہے یہ پاک لوگ ہیں یہ اہل بیعت میری یہی ہے یہی آل رسول ہیں حضرت فاطمہ حضرت علی امام حسن امام حسین علیہ السلام ہی پاک ہیں اس لیے ہمارا آخیدہ یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں معلوم ہم یہ کہتے ہیں رسول پاک کیا ہیں بولیے رسول پاک بولیے سب ملکے رسول علی فاطمہ امام حسن امام حسین ان کی نسل سے آنے والے غوثے خاجہ اس لیے ہم کہتے ہیں غوثے پاک اس لیے روشنی آگئی پاک یہ ہے غوث کے نام کی غوث کی مدد آتی کیا دیکھو آگئی نا ایک پکوڑی بوری غوث کی مدد کہتی کہتے ہیں کہتی ہیں یہاں کے دیکھ خندی نام لیے غوثے آدم کا روشنی آگئی کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اللہ تو ہیں نور تیرا سنگھرانا نور کا یہ ہے شان اہل بیت اتھار کی ان کو اہل بیت اتھار کہتے ہیں اس لیے سرکار دوالو ساسم نے فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا جو مجھ سے محبت رکھے گا اللہ سے محبت رکھے گا اور اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا جو میری اہل بیت سے دشمنی کرے گا اللہ اس کو دو زخمہ پہنچائے گا اللہ کا کرم فضل ہے کہ آپ لوگ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں شربت بنانے والے ہیں فاتحہ دینے والے ہیں درگا جانے والے ہیں یا خوص کہنے والے ہیں جنڈے اٹھانے والے ہیں اس لیے خوص بھی جنت میں جائیں گے امام حسین بھی جنت پہ جائیں گے کیونکہ سرکان نے کیا فرمایا سرکان نے فرمایا امام حسین اسلام کو کیا فرمایا حسین اور حسین نوجوان جنت کے سردار ہے ہم یہ صدر کے پیچھے بھاگ رہی یہ صدر انہیں دھوکہ دیرا صدر نہیں انہیں ادھر ہے یہ صدر نہ وہ صدر صدر حقیقت میں ہے جنت یہ ہوکے تو امام حسین ہے آپ بولو خوص صدر کو مانتے امام حسین کو مانتے امام حسین کو مانتے اب یہ صدر بولا سب مل کے رہو تو مل کے رہن گے جنت ہی برابر نہیں ہو سکتے اور صدر بولا تو مان لے نا ہم وہ صدر کی بات جو جنت کے صدر ہیں امام حسین کی مانتے ہیں امام حسین کی مانتے ہماری جماعت حسین نہیں اور ہمارے صدر امام حسین ہے سمجھ محاری بات ہر صدر کو نہیں مانتے ہم ہم امام حسین کو صدر مانتے ہیں کیونکہ وہ جنتیوں کے سردار ہے اس لئے ہم فاتحہ دلاتے ہیں جو فاتحہ نے دیتا اس سے نہیں ملتے ہم بولی آپ ملتے میں تو ان کو تھوکتا بھی نہیں کیونکہ میرا تھوک اچھا ہے وہ اتنے گندے ہیں جتنے سنگیاں ہیں ان کا تھوک اچھا ہے برکت والا ہے یہ ان لوگوں کا خون بھی خراب جسم بھی خراب روح بھی خراب دل بھی خراب عقیدہ بھی خراب سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اب ان کی ان کی باتوں بنے جانا سیاسی لوگوں کی سب مل کے رہو کہیں کو رہو مل کے بتان آرے آہ بات کر میرے سے کہیں کو مل کے رہو انہوں ہمارے کوئی دوزخ میں پہنچا رہے ہیں سرکار کی شان میں گستاخ یاں کر رہے ہیں سرکار کو اختیار نہیں ہے امام حسید کی سرور پہ تنخیص کر رہے ہیں یزید کو اچھا بول رہے ہیں یزید اچھا ہے کہتے تو گلے سے لگا لے تو یزید کو ہم تو ٹھوکر مارتے ہیں اس کو زلیل سمجھتے ہیں خبی سمجھتے ہیں کافر سمجھتے ہیں آپ سمجھتے کیا سمجھتے ہیں پھر کافروں سے ہم ملیں گے خبی سے ملیں گے اگر وہاں جو ہے جو ہے نا غلادت اکیم جی تو بچ کے جاتے کہنے اس پر خدلتے ہیں اس سے بھی ملیں گے بھائی اس کو بولو صدر کو غلادت کو لے کے اچھے کو لے کے کھا ہیتر رہو غلادت لے کے تُو کھا سب کے ساتھ چلتے ہیں ہم سب کے ساتھ میں چلتے ہیں ہم شہد کو شہد بولتے ہیں زہر کو زہر بولتے ہیں سمجھ میں آری بیٹا بات غلادت غلادت ہے ہم سب کو ساتھ لے کے نہیں چلتے آپ کو سمجھ میں آری نہیں آری بات میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں سنو لو میری بات اگر آپ سب کے ساتھ جائیں گے تو دو پیغام حسینیت اگر امام حسین کربلا میں نہیں آتے تو آپ مسجد میں نہیں رہتے تھے آپ کے سر پہ ساتھ کا امام حسین کربلا میں آکے شریعت کو بچایا نماز کو بچایا مسجد کو بچایا قرآن کو بچایا رسول کی محبت کو بچایا مسلم پرسل اللہ کو بچایا امام دیکھو مسلم پرسل اللہ کیسے بچا رہے ہیں انہوں مسلم پرسل اللہ کا نام لے کے ہوتلوں میں بریانی کھا رہے ہیں بریانی کھانے سے مسلم پرسل اللہ بچا علی اکبر کی جوانی لٹانے سے مسلم پرسل اللہ بچا ہے امام حسین نے علی اکبر کی جوانی کو لٹایا لٹا تیرے بیٹے کھلا کے بر مانوں گا تیرے کو سرر لٹا تیرے بھانے کو لٹا دیا امام حسین نے بھتیجوں کو لٹا دیا امام انہیں علی اکبر کو لے کربلا کے میدان میں چلے ابھی میں آپ نوجوانوں کو حضرت علی اکبر کی جوانی 18 سال کے نوجوان 18 سال کے نوجوان آپ کی عمر والے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنو امام حسین کے شہداد اور ایسے شہداد جن کو دیکھے تو رسول پاک یاد آتے تھے جن کو کہا جات آتے کہ شہبیہ مصطفی صلی اللہ علی حضرت علی اکبر ہیں حضرت علی اکبر کون امام حسین کے بیٹے رسول پاک کی شبیہ کے ویسے یعنی ان کو دیکھے تو رسول پاک مظر آتے تھے وہ شہداد 18 سال کی جوانی پاک و صاحب ابھی جوانی کے منزلوں میں خدم رکھا ہے کربلا میں آگئے کربلا کا وہ منظر بھی میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں کربلا میں امام حسین ایک ایک شہید ہو کر چلے گئے حضرت اببا شہید ہو گئے حضرت اونو نوصجہ شہید ہو سارے کے سارے شہید ہو گئے اب علیہ اکبر تھے اببا جان کے پاس آئے اببا جان کون ہے امام حسین اسلام ہے کہنے لگے اببا جان اب مجھے اجازت دیجئے آپ پر خوربان ہو جاؤ کیسے بیٹے ہیں اببا جان بولے میاد را کوچ میں لاب تو کہا جاؤ جی اب جان تم ہی لالو بول رہے اتنی بید بھی ہے آج کل نوجوان نہ ماں کی سننے نہ باپ کی سننے رات میں تین تین بج رات تک پھر دوش اور ریٹری کھا رہے ہیں یہ آج خیادت ہے ہماری مسلم خیادت یہ کر رہی ہے بڑھ یہ حسن نگر یہ تلاف کٹا یہ بہت پورا یہ کشن با یہ درموہین با یہ پورے علاقے جا کے آپ پھر کے دیکھو آپ کی عمر کے بچے گھٹ کے کھا رہے ہیں اور سود کھا رہے ہیں جوا کے رہے ہیں اور چرس پی رہے ہیں گانجا پی رہے ہیں آپ کی عمر کے بچے حسن کربلا میں آگے کہ نہیں شراب حرام ہے تو حرام ہی رہے گی شریعت چلے گی اور کوئی جوا نہیں کھلنے والا ہوگا سود کھانے والا کوئی نہیں آج لوگا سود کھا رہے ہیں شراب بھی پی ہماری جماعت میں رہو امام حسن نے کہا شراب بھی ہماری جماعت میں نہیں آسکتا سود خور ہماری جماعت میں نہیں آسکتا خاتل ہماری جماعت میں نہیں آسکتا سگرٹ آم مت پیو زردے مت کھاؤ یہ امام حسن اس لئے کربلا میں آگئے اور اپنی جان آج کر کے بچے کیا کر رہے ہیں ان کو کون سمجھانے والا ہے آج کے بچے زردے کے دین کی خدمت کھا کے نہیں کی جاتی ہے بکے رہ کے خدمت کی جاتی ہے سرکان نے یہ ہوسطہ بتایا امام حسین نے ہم کو پاکیسی کی عطا فرمائی ہے ہم کو طہارت عطا فرمائی ہے ہمارے خلق کو پاکیا ہے ہماری روح کو پاکیا ہے ہمارے جسم کو پاکیا ہے ہماری آنکھوں کو پاکیا ہے ہمارے بچے گلیوں میں ٹھہرے ہوئے عورتوں کو بچیوں کو دیکھ رہے ہیں امام حسین کو بتا ہے کہ جب راستہ چلو تو سر جھگا کے چلو تاکہ تمہاری نظر پاک رہے امام حسین نے یہ ہمارے دردیا آج کیا ہو رہا ہے دیکھ لیے دل کے رہنا ہے ایک رہنا ہے اور رسول پاک کی غلامی کرنا یہ کام بتا جا رہا ہے کہ علی اکبر اسنیے نہیں آئے تھے کہ آپ شراب پیتے رہو علی اکبر اسنیے نہیں آئے تھے کہ آپ سود کھانے رہو علی اکبر جب کہ آپ خالی بیٹے رہو علی اکبر اکبر آئے سرکار امام حسانس اجازہ لے رہتے ہیں حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کہ بابا جان مجھے بھی شہید ہو جانے دیجئے بولیئے 18 سال کے بچے کیا اجازہ دے رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہے میری شادی کرو یہ نہیں کہہ رہے کہ میں باہر جا کے کمیں کرتا ہوں یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ علی اکبر رضی اللہ عنہ یار میرے ابا جان مجھے شہادت خمول کرنے کا موقع دیجئے بولو باپ کے دیل پر کیا گزری ہوگی باپ کا دل رکھ کے سوچو کیا دلولہ ہوگا باپ کا کہ اٹھارہ سال کا نوجوان مرنے کی اجازت چاہ رہا ہے شہید ہونے کی اجازت چاہ رہا ہے کتنا دل پہ ہاتھ رکھ کے امام حسین نے اجازت دی ہے جب کربلا کے میدان میں امام علی مخام نے اجازت دے دی علی اکبر کو جب آئے تو کافروں کے چھکے چھڑا دیا کافروں کو تحس نحس کر دیا یزیدیوں کے چھکے چھڑا دیا سرکار امام حسین علیہ السلام کے لختے جگار ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آ رہا تھا تو ہمارے بھی ساتھ نے کہا ہر طرف سے تیروں کی بارش کرو چوتھ طرف سے تیروں کی بارش ہوئی ہر طرف سے علی اکبر کو تیر لگے علی اکبر کے گھوڑے کو تیر لگے گھوڑا بیٹھا پورے جسم پر تیروں کے نشان آگئے خون سارے جسم سے نگر رہا تھا علی اکبر کا جب گھوڑا بیٹھا اسی شدہ تیر زخم میں حضرت علی اکبر گھوڑے سے گرے پکارا اپا جان امام حسین آ کر دیکھے حضرت علی اکبر کی روپ پرواز ہو گئی کس لئے شہید ہوئے نوجمانوں سنو اس اسلام کے لئے ہوئے نمازوں کے لئے ہوئے مسجدوں کے لئے ہوئے اور آ جا کے انہوں نماز کا نام لے کے کہہ رہے گے حسین کی آدمت بناو کچھنے احمد بھلاو کہا اور آپ کے چربن منت بناو تو ہم ان کی بات سن لیں گے یہ پیغام آپ کو دے رہی ہے کہ آپ امام حسین کی یاد منائے اور اہل سن نماز پر خائم رہے کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ بدعقیدہ کی صحبت میں نہیں بیٹھنا یہ حدیث ہے بدعقیدہ کی صحبت میں نہیں بیٹھنا سنی رہنا ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں ان کی دعوتوں میں نہیں جانا ان کو دعوت نہیں دینا ان کے ساتھ چاہ نہیں پینا انہوں مر گئے تو ان کے جنازے میں نہیں جانا ان کے پیچھے نماز میں پڑھنا اور ان کو بیمار ہوگے تو ان کی یادت نہیں کرنا یہ حدیث ہے آپ آگے پہلے مرکز جامعہ مزید افضلگل میں جو آج 38 سال سے جاری ہے جامعہ مزید افضلگل میں آپ ترشیب لائیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں جامعہ مزید افضلگل جو عثمانیہ دعاقہ نے کے پاس بڑی مزید ہے وہاں آئیے آپ ہمارا ساتھ دیجئے آپ ہمارا ساتھ دیں گے میں نے جو تخیر کی ہے آپ کو سمن میں آئی آپ کے علم میں اضافہ ہوا کسی کے خلاف بولا میں بولیے آپ کسی کے خلاف بولا کسی کی دشمنی میں بولا میں امام حسین کی محبت میں بولا میں نے کہا کہ امام حسین کو اپنا خواہد مانو یزید پلیت ہے مزید باتیں دس محرم کو جامعہ مزید افضلگل میں بیاد کی جائیں گے آپ کو میں دعوت دیتا ہوں دعوت نامے آئے آپ دعوت نامے یہاں ہیں آپ آپ دعوت نامے اصول کیجئے دس محرم کو ہمارا آخری جلسہ ہوگا جامعہ مزید افضلگل میں صبح دس بجے ہوگا جمعہ کا دن ہے دس بجے سے جلسہ شروع ہوگا انشاءاللہ اُس جلسے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں واقعاتیں کربلا بھی بتائے جائیں گے فضائل بھی بتائے جائیں گے اور دس محرم کو اور خصوصیت یہ ہے کہ دعائے آشورہ پڑھائی جاتی ہے دعائے آشورہ کا یہ ہے کہ امام زینالعابدین جنہوں نے پورے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا امام حسین کے صاحب زادے ہیں ایک ہی بچے تھے امام زینالعابدین علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ دس محرم کو جو دعائے آشورہ پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر بھلا سے محفوظ رکھتا ہے اور ہر آئندہ سال تک وہ ہر بھلاوں مسلمتوں سے محفوظ رکھا اس لئے اس دن ہم دعائے آشورہ کا احتمام کرتے ہیں آپ حضرات اس میں شرکت کیجئے آپ دس محرم کو صبح دس بجے کیونکہ نو اور دس کو روزہ رہنا ہے روزہ رہیے دس و نو کو اور دس محرم کو روزہ رہیے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے نمازیں پڑھئے اور درود شریف کا نظرہ پیش کیجئے اپنے گھروں میں بھی امام حسین کی محفل کیجئے درود شارع پڑھئے اور اس طرح آپ جو ہے اپنے امام حسین کی غلامی کا دم بھریے اور دس محرم کو جمعے کے دن بیس اگر کو صبح دس بجے جامعہ مزید افغرگر میں تشکیل آئیے اگر اور ہیم بھی ہونا ہے اپنے ساتھیوں کو بھلانا ہے تو آپ ہم سے لے سکتے ہیں آپ بھی دوسروں کو دعوت دیجئے اب ہم آپ کے پاس آئے آپ ہمارے پاس آئیے اور ہمارے رکون صاحب کو رجسٹر لے کے آئے ہیں آپ اگر چاہتے ہیں تو اگر ہم سے ربط رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ربط رہنا چاہیے ایک سننے سے دوسرے سننے سے آپ کو بات سکنی میں آئی کی نہیں آئی باتیں بتانا چاہیے اگر یہ پیغام آپ تک بہتانا چاہیے گئے اگر یہ آپ چاہتے ہیں تو اپنے نام اپنے فون نمبر ہمارے رکون کے پاس لکھوائیے آپ اور ہمارے سے رب پیدا کیجئے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو خوش رکھے میں یہاں کے صدر انتظامی کمیٹی میں نام سے واقع نہیں ہوں ان کا کیا نام ہے سید مہین ادنی صاحب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں صدر انتظامی کمیٹی کا اور محتمت صاحب کا اور امام صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں موزن صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے جلسے میں بیٹھا اور انتظامی کمیٹی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ایسے جلسے رکھنا انتظامی کمیٹی کی ذمہ داری ہے تاکہ نوجوان سمجھے اگر حق ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے اگر آپ حق پر ہم حق بول رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے اور اپنا نام اپنا فور نمبر لکھائیے کھڑے ہو جائیے صلاة و سلام کے لئے سلام کے بعد نام لکھا کے جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلاللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلاللہ علیکہ یا حبیب یا محمد یا رسول سلام علیکہ یا حبیب یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ کیا کہو یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ الغیاس ہے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت سناخہ ہے جدائی میں پریشاں یا حبید سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ ویک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ یا حبید سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ سیدو شہدہ سلام علیکہ سبت خیر وراء سلام علیکہ سیدو شہدہ سبت خیر وراء سلام علیکہ ماتِ ماں کے جگر علی کے پسر نوشہِ کربلا سلام علیکہ سیدو شہدہ سلام علیکہ سبت خیر وراء سلام علیکہ عرش کا پا زمین تھر رہ گئی وارے سبر ورزا سلام علیکہ سیدو شہدہ سلام علیکہ سبت خیر وراء سلام علیکہ بخشوانے کو نانا کی امت گھر کا گھر لٹ گیا سلام علیکہ سیدو شہدہ سبت خیر وراء سلام علیکہ ماتِ خیر وراء سلام علیکہ سبت خیر وراء سلام علیکہ 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 موسیقی 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 امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام شہید آنے کر بنا کل اہلِ بتتھار کے صدقے میں حضور پیران پیر غوث العظم صدقے میں حضور خاجہ خاجرہ خاجہ مندین چیسی غریب ناثرکار کے صدقے میں حضور بابا فرید الدین گششکر حضرت شجاہ دین صاحب کی حضور بحرین علامہ عبدالخدی صدقی حسد علیہ رحمت علیہ السلام کے صدقے میں میرے مولا ہمارے جلسے کو خبول فرمائے جتنے حاضری نے ان کے دلی مخاصد کو پورا فرما دے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ زہرہ گناہ کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سب پر رحمت القرب کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے لسل میں کشادی کی برکت عطا فرما ہماری عمر میں درازی و برکت عطا فرما ہمیں صحت و تمسیح عطا فرما ہم کو آنے والی بلایاں تعافات حادثوں مجھے امراض سے محفوظ فرما دے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ مناسقین کے شر سے محفوظ رکھ اللہ ہم کو ہر بلا آفت سے محفوظ فرما دے ہم کو زمینی آسمانی سلطانی بلاوں سے محفوظ فرما دے کرونا ویرس کی بلا ومرز سے ہم سب کی حفاظت فرما کرونا ویرس کا سارا خاتمہ فرما دے یا اللہ ہمارا خاتمہ بلخیر فرما دے خبری کے عذاب سے بچا لے دو زختی آگ سے بچا لے میزانوں کو سرہ سے آسانی سے گدار دے خودے کسر کے پیالے عطا فرما خیامت کی ہونلا کیوں پریشانیوں میں تیرا سائر حمد عطا فرما یا اللہ تیرا حبیب پاک اور امام حسن حسین شیدان کربلا کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت فضل سے عطا فرما جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے مسلمانوں کی جان و مال عزت و عمر کی عبادت فرما اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے ہم میں جو بیمار ان کو سہتت و انسی عطا فرما یا اللہ میری بہن کو سہتت و انسی عطا فرما جن جن کے رشتے دار بیمار ان کو سہتت عطا فرما یا اللہ جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار سے لگا دے جو کاروبار نہیں چڑھ رہے ہیں ان کے کاروبار چلا دے ہمارے جو لڑکے لڑکیاں امتحان دے رہے پڑھنے ان کو عالی درسل سے کامیاں بھی عطا فرما دے اور پڑھنے کے بعد ان کو عالی نوکری عطا فرما دے یا اللہ جو لڑکیوں کی شادی ہونا جلسل ریت شادی کروا دے ماں باپ کے بوجھ کو حلقہ فرما دے یا اللہ ہمارے ہر جو مصیبتوں میں ان کی مصیبتوں کو ٹال دے یا اللہ جو عافتوں میں عافتوں سے چھٹکا رہا عطا فرما دے یا اللہ ہر ایک کو اللہ سے بچا لے یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت مازی فرما دے یا اللہ ہم سب کو پلی وقتہ نمازی بنا دے ہم کو شریعت کا پابند بنا دے ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے صحابہ اکرام اہر بیت اتحار کی محبت عطا فرما اولیاء اللہ بزرگانہ دیر کی محبت عطا فرما یا اللہ بدقیدہ گستاقوں سے مقابلہ کرنے والا بنا بدقیدہ گستاقوں کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما بدقیدہ گستاقوں کو اصحابت سے بچا امام حسین کے جلسے کرنے والا بنا کل ہن برکزی مجیس الچمات کو ترقی اتحار فرما اس کے جلسوں کو کامیابی عطا فرما دس محرم کے